شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے ایسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اللہ رب العزت نے یوں ان کے تعلق سے فرمایا اور کہا سورہ آراف سورہ نمبر سات کے آیت میں دو سب پانچ میں وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے مت ہو جانا ویسے یہ آیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی کہ اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جانا ہمارا ذکر ہمیشہ کرتے رہے غافل نہیں ہونا اللہ کے ذکر سے کبھی بھی قصر سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا یاد رکھئے لہذا ہمیں کرنا چاہیے اور اگر ہم جمع ہوتے ہیں وہاں بھی ذکر اکیل ہے تو بھی ذکر گھر میں ہے تو بھی ذکر باہر ہے تو بھی ذکر دوستوں میں ہے تو بھی ذکر مجلسوں میں ذکر تو سپیشل کوئی تذبیر نہیں پڑنا ہے وہاں آپ بات بات میں اللہ کا کلام جملے قرآن کی آیتیں کوٹ کریں ریفرنس دے رہے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اور جو جملے ہیں جو دعائیہ کلمات ادا کریں اللہ کا ذکر ہے آئیے حدیث میں ابودعوت کی جو حدیث السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا